بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین لائف لاؤنج میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد ادریس آپ کو ویلکم کرتا ہوں ناظرین رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور شبان المعظم اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا ہے کافی گرمی کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور اس دفعہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالی ہم سب کو تفیق دے اور ہم سب ان روزوں کو ان کے حق کے مطابق رکھ سکیں نہ صرف مو کا اور کھانے پینے کا بلکہ اپنے پورے جسم کا روزہ رکھ سکیں اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ جو ریفریشنر کوس جس کو میں کہتا ہوں کہ رمضان ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اصل میں جو ہماری زندگی کا مقصد جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جو ہماری زندگی کا ہمارے ہونے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عبادت بڑھ جاتی ہے اور عبادت دو طرح کی ہے ایک یہ کہ اچھے کام کرنا نیکیاں کرنا اور وہ کام کرنا جن کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور دوسری عبادت برائیوں سے بچنا بھی عبادت ہی ہے اور یہ بھی اور سب سے مشکل عبادت یہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں برائیاں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں ایک تو شیطان جکر دیے جاتے ہیں اور دوسرا مائنڈ سیٹ وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیا کیا اچھائیاں کر سکتا ہوں اور ان برائیوں سے بچنا ہے جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا محفوم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جاتی کرتا ہے یا لڑتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ میں روزے سے ہوں اور بچیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مواجنے میں آپ کے آس پاس بہت ساری ایسی مثالیں آئیں گی جب کوئی غلط بات کرتا ہے یا کسی بات پہ پریشان کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں روزے سے ہوں واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی عبادت ہے ناظرین آج کا پروگرام ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کی ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میڈیکلی ڈائیبٹیز اور ہائپرٹنشن یا کیلکرونک ڈیزیز والے یا پرانی بیماریوں والے جو لوگ ہیں وہ رمضان شریف کی برکتوں سے کس طرح سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کون کون سی ایسی ٹپس ہیں اور ایسے روز مرہ کے معمولات ہیں جن کو وہ کر کے تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں ایک تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور دوسرا موضوع جو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ رمضان شریف میں سکن کیر جو ہے جو جلد کی ہلت ہے یا جلد کی بہترین نشونما یا جلد کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو جلد کو ہم پراپرلی مینٹین کر سکتے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے ساتھ اس کے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ رمضان اور روزے کی فضیلت ہے کیا کتنی فضیلت ہے اور جو پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا اور اس کے بعد بھی جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تو یہ سارا جو ہے آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تعریف بھی کرواؤں گا اور اسی موضوع کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے رمضان ہیلتھ کیر رمضان میں اپنی صحت کو کس طرح سے ہم مینٹین کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی پرابلمز ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں اور رمضان کے بھی فائدے اٹھا سکتے ہیں اور صحت مند زندگی بھی گزار سکتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے ناظرین آپ ہمارے لاؤنج کا حصہ بن سکتے ہیں آپ لائف کالز کر سکتے ہیں اور اپنی آراء اور اپنے مسائل جو ہیں ان سے آگاہ کریں گے میں آپ کو اپنے پروگرام سے پہلے مہمان جو ہیں ان سے تعرف کرواتا ہوں جناب علامہ زوار حسین نائیمی صاحب یہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر بھی ہیں اور اسلامک سکالر ہیں ناظرین اگر آپ کو خوابوں سے مطالق کچھ پوچھنا ہے یا اسلامک مسائل ہیں تو وہ آپ کے ہم ان کے ساتھ حل کریں گے آئیے پہلے بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے مہمان جو ہے ان کا تعرف کرواتا ہوں پہلے بات کرتے ہیں کہ سکن کیر کے لیے رمضان شریف میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف میں جو روزہ ہے روزے کی پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو جب ہم کھائیں پیئیں گے نہیں تو اس میں بہت سارے جو سلس ہمارے انٹرنل سسٹم ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتے ہیں جب بھی ہم روٹین لائف سے تھوڑا ہٹتے ہیں تو تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں ان چینجز کو کس طرح سے آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ آپ کے مسائل کم سے کم ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پانی نہیں پیتے یا کھاتے کم ہیں تو دو چیزیں تو ڈیفنیٹلی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ گلوکوز لیول لو ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس جو ہے جو آپ میں پانی کی کمی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اسپیشلی آج کل کے موسم میں جب گرمیوں کا سیزن ہے سخت گرمی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پانی نہیں پیتے تو ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں میڈیکلی ایک تو ہیٹ سٹروک کے جس پہ ہم نے دو ہفتے پہلے بات بھی کی تھی کہ ہیٹ سٹروک یا سن سٹروک کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ جو لوگ باہر آؤٹڈور کام کرتے ہیں سن میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جو پی کارز ہیں دس سے لے کے چار بجے تک یا گیارہ سے چار بجے تک اس میں شیڈ میں جائیں کوشش کریں کہ سائے میں بیٹھیں اور پسینے کو جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں اور اگر بل فرض جانا ہی پڑتا ہے تو پھر آپ ہیٹ استعمال کریں یا سر کے اوپر کپڑا رکھیں اور اس کپڑے کو گیلا کریں اپنی گردن پر گیلا کپڑا رکھیں اور کوشش کریں کہ جب آپ کو لگے کہ پسینہ زیادہ آ رہا ہے اور تھک رہے ہیں تو اس کو منیمائز کر کے سائے میں چلے جائیں اور تھوڑے دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھیں ساتھ آپ سن شیڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ امریلہ یا چھتری استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی کیا پرابلمز ہوں گی سکن پہ اور ہیلتھ پہ اس کے لیے ہم بات ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور اگلے سیگمنٹ میں اس کو ڈیٹیل سے کریں گے اب میں سکن کی بات کر رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دی ہائیڈریشن کی کہ آپ کا جو واتر لیول ہے جو پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے اور سکن جب سب سے بڑا آرگن ہے تو میں یہ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو بڑوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بھی یہی سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں پرابلم ہو تو سکن ہی کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے بلڈ سپلائی سکن کی سب سے کم ہو جاتی ہے سب سے زیادہ کم بلڈ سپلائی سکن ہی کی ہوتی ہے مطلب اگر آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے یا دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو سکن کو جو بلڈ سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو وائٹل آرگنز ہیں جیسے برین ہے ہارٹ ہے اور باقی کے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے اس کی بلڈ سپلائی اس کو مینٹین کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو جب بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو پرابلمز کیا ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایجنگ ایفیکس جلدی آتے ہیں رنکلز آ جاتے ہیں سکن پرابلمز کا وہ تو ہم اسی پر رکھیں گے کہ آپ نے اپنی ڈی ہائیڈریشن کو کس طرح سے آوائٹ کرنا ہے اور پانی کی کمی نہ ہو اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پانی آپ نے پینا ہے اس حساب سے ہے یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ پانی پینے کا کس طرح سے کرنا ہے اور دوسرا پانی کو جو جسم سے نکلتا ہے پانی کا جو اخراج ہے اس کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ جو سن ایکسپوئیر ہے یا جب یا جیسے پسینہ آتا ہے جس سے بھی پانی نکلتا ہے جسم سے اور ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم آوائٹ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم اگلے سارے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے ابھی میں چلتا ہوں علامہ زوار حسین نائمی صاحب کی طرف علامہ صاحب بتائیے کہ روزے کی فضیلت اور رمضان جو ہمیں اتنی برکتے اور رحمتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو قطب علیکم السیام کما قطب عللہ اللہزین من قبلکم لالکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ صاحب کا پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرحزگار متقید ڈاکٹر صاحب یہ اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن ہے روزہ اور پچھلے امتوں سے یہ مسلسل چلے آنے والی ایک اہم ترین عبادت ہے اور انبیاء کرام جتنے پہلے ہیں اپنی اپنی شریعت کے مطابق اس پہ روزہ کی طرح عبادت مسلسل چلی آ رہی ہے اور یہ اسلام میں روزہ رمضان کریم میں فرض ہوا اور ہر مرد اور عورت بالک پر یہ روزہ فرض ہے اور رمضان کریم کی ایک اہم ترین عبادت ہے اور نیکیوں اور بلائیوں کا یہ موسم ہے اس میں آپ جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں جتنی بلائیاں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جدت کے دروازے اور رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے سب سے پھر اہم خوبصورت بات کہ رمضان شریف میں ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بہانے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے اللہ رب العزت نے مختلف بہانوں سے کبھی ہمیں لعلیت القدر اتا کر دی عید کی شبع عید جو ہے اس میں اتنے لوگ جہنم سے ازادی ملتی ہے ان کو یوم عرفہ دیکھ لیں اسی طرح سے شبعہ میراج ہے شبعہ بھرات ہے اور گاہے بگاہے جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے بہانے ہیں اور رمضان شریف تو پورے کا پورا مہینہ ہی ایسا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ عمل آپ کا ستر گناہ آپ کے نوافل جو ہے فرائد کی صورت میں چلے جاتے ہیں تو اب بتائیے کہ باب الرعیان جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے یہ رمضان شریف جو روزے رکھتے ہیں خاص کر امت مسلمہ تو باب الرعیان ایک دروازہ ہے جنت کا اعلان کیا جائے گا بقاعدہ ایوہ السائمون اے روزے دارو آؤ کھڑے ہو جائیں گے ادخلو فی حض الباب بن حض الباب اس دروازے سے داخل ہو سب جب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیے جائے گا اس دروازے سے اور کوئی نگی گزرے گا صرف رمضان شریف کے روزے رکھنے والے سائمون روزہ دار گزرے گا جو باب الرعیان ہے اس کا صرف اور صرف وہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے کہ وہ دروازہ کھلے گا ہی ان لوگوں کے لیے جو روزہ دار ہیں اور حدیث میں آتا ہے مفہوم اس طرح سے ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کاجر ہوں یا میں ہی اس کاجر دوں گا اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور ہے بھی حقیقت آپ اگر روزہ کی فلسفی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے سارے چانسز ہیں آپ اندر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا اور حقیقت ہے ہم کرتے بھی نہیں ہیں کہ سہری سے لے کے افطاری تک مجال ہے کہ ایک بوند بھی پانی کی جو ہے اپنے موں میں ڈالی جائے صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا سال دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی اپنے مسائل اور اپنے پرابلمز کو بڑی حد تک سال کر سکتے ہیں ناظرین اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے ہم ڈائیابیٹیز ہائپرٹینشن اور جو بیمار ہیں جو لمبی کرونک بیماریوں والے ہیں وہ رمضان کے فائدے کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں اس پہ اور سکین کیر کی کس طرح سے آپ اپنی سکین کی حفاظت کر سکتے ہیں رمضان میں اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد یہی سے کانٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف لاؤنچ اور میں ہوں ڈکٹر ایدریس میرے گیس جن سے آج ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور اسپیشلی ڈائیبیٹکس شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض اور دوسرے وہ مریض جو پرانی بیماریوں کا شکار ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈکٹر فہد فاروق خان صاحب یہ کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن ہے اور امریکن ڈائیبیٹک اسوسییشن کے ممبر ہیں اور ڈی ایچ اے کا جو کلینک ہے پریمیری ہیلتھ کیر کا وہاں پہ یہ کام اپنی حدمات سر انجام دیتے ہیں ریٹائیڈ کرنل بھی ہیں ان کی جو کہتے ہیں بہت سارے فیدرز ہیں تو ڈیکس صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم کیا چلے ڈکٹر دیز آپ کا اللہ کبھی اپنا کر رہا ہے ویلکم ٹڈی شو ڈیکس صاحب بتائیے وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں بلڈ پریشر کے ہیں ہارٹ کے ہیں جو پرانی بیماریوں کے مریض ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ روزہ رکھا جائے تو بیماری کی وجہ سے اگرچہ اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہوئی ہے لیکن اگر رکھ سکتے ہوں تو ان کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے جی تینکیو بیری ماج جی اس میں یہ ہے کہ جو ڈائیبیٹیز جس ہم رہے شوگر کا مرض اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس میں گولیوں کے اوپر ہے تو اس کو بڑے آرام سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے ریزن بیم کے پروائیڈیٹ کے اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کمپلیکیشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شوگر کے ساتھ اس کے گردے ٹھیک ہیں گردے خراب نہیں ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی اس کے آلسر یا ایسی کوئی سکن کی بیماری اس کے ساتھ جو ڈائیبیٹیز کے سوسیڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو ان کو کوئی پرولم نہیں ہے ان کو صرف اپنی مائنر جسمنٹ دعائی میں کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ افتار اور سہری کے اندر تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا ان کو چینج کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تو بالکل روزے رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہی بلڈ پریشر اچھا یہی پہ یہ بتائیں کہ روزے رکھنے کے لیے جو عام طور پہ جب جاتے ہیں جنرل پریکٹیشنل کے پاس تو وہ ان کو کہتا ہے آپ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا کر لے چینج کر لے کہ آپ ماننگ جو ہے وہ آپ ایوننگ پہ لے جائیں کہ جب آپ روزہ افتار کرتے ہیں وہ وہاں پہ تو وہ اس کو بریک فاسٹ ہی کہا کرتے تھے اور وہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں ماننگ والی وہ شام کے ٹائم پہ لے لیں اور جو آپ کی شام والی میڈیسنز ہیں وہ سہور کے ساتھ یا سہری کے ساتھ لے لیں اس میں کس طرح سے وہ اس کو ایڈیسنز کر سکتے ہیں بہت اچھا کوسٹن ہے جی اس نے جی امریکن ڈیابیٹک اسوسیشن کی بڑی اچھی گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو آپ کی مورننگ کی ڈوز ہے جس رہا آپ نے بتایا اس کو آپ افتار پہ لے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو سہری ہے اس میں آپ اپنی شام کی ڈوز کو ایڈیسنز کریں گے اس میں ایڈیسمنٹ جو کرنی ہوگی اس کے اندر یہ کہ جو انسلین لگاتے ہیں صبح شام ان کے لیے یہ ہے کہ مورننگ میں جو انسلین جس رہا آپ نے لگاتے ہیں اس کو افتار سے پہلے لگائیں گے اور سہری سے پہلے جو اپنی شام کی رہا آپ کی رہا آپ کی رہا آپ کی اس کو وہ فٹی پرسنٹ ڈیوز کر دیں گے جو لوگ چوبیس گھنٹے میں انسلین کا انجیکشن لگاتے ہیں وہ ٹوٹلی ٹوئلٹی پرسنٹ اپنی افتار کے بعد جو ہے وہ ٹوئلٹی پرسنٹ ریڈکشن کر دیں گے اپنی ڈوز کے اندر اسی طرح ہی کچھ میڈیسن ہیں جو کہ لوگ لیتے ہیں اسی طرح سیٹا گریپٹنز ہیں اور اسی طرح ان کی پائیوز 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 ہیں یہ دو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ رمضان سے پہلے رمضان کے فورا رمضان کے دوران میں کوئی اسی سٹنٹ نہ لیں جس میں دوائیں اپنی چینج کریں یا سلفون یوری یا گیٹرل جس اگلیم پرائیڈ ہے یہ تھوڑا شگر لوگ کرتی ہیں اور ہائیپو گلسیمیا کے رسک میں دوز سے مراد جو آپ مورننگ ملیں گے جی مورننگ ملیں جی بلکہ شام شیری شیفٹ ہوگی ہے جی بلکہ افتار کے ساتھ شیفٹ ہوگی اچھا اس میں ایک تھوڑا سا اور یہ بھی بتائیے کہ ایک تو جیسے یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی ڈوز اڈجیسٹ کر لی دوسرا اب کتنا زیادہ ان کو اپنی گلوکوز کو مونیٹرنگ بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہائپو گلائسیمیا کے سمٹمز ہیں کہ ہائپو گلائسیمیا پر کون کون سی باتیں وہ فیل کریں گے وہ ذرا ان کے بارے بتا دیں تا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہائپو گلائسیمیا میں جاتا ہے تو کون سی سمٹمز اس کو بتائیں گے کہ آپ دینجرس لیول کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اپنا روزہ شاید کانٹینو نہ کر سکے ایکسیلنٹ کوسٹن جی بھی جی بلکل اس میں جو بلیڈ شگر کا لو ہونا آپ کو صاف یہ اندازہ ہو جاتا اور جو ڈیابیٹکس ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری شگر کب لو ہو رہی ہے تو وہ چیز سے زیادہ ہوتی ہے اور پلس اسی کہ اگر آپ اعتیاد کریں اور اپنی ڈوزز کو جو ڈاکٹر کے پاس جا کے ایڈجسٹ کروالیں تو زیادہ بہتر رہی ہے ٹھیک مطلب یہ سمٹمز جب آئے تو ناظرین اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہر ڈائیابیٹک پیشنٹ پاس مشین تو ہوتی ہے اب ڈکٹر فاہد آگے جا کے میں بھی بات کروں گا سکن کے مطالق بھی چونکہ میڈیکل ہے اور ایک باڈی کی بات کر رہے ہم تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پیشنٹ کو اپنے سہری میں کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کنگ چیزوں سے کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے افطار پہ بھی کس طرح کا لائف سائل ہو پہلے ہم ڈائیبیٹیز کی بات کر لیتے اور پھر باقی کی جو ڈزیزیں ہیں ان پہ ہم بعد میں بات کریں جی سوری آپ کا لاس جو کوششن تھا نا اس میں ہم چیکنگ کرنے یہ ہے کہ آپ رمضان سہری ہے اس کو آپ کا ہائے کارب سٹارچی فوڈز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ دلیا ہے جس میں روٹی اور جس میں ہول گرین بیڈ ہوتی ہے اس کو سہری پہ لے کے جائیں تاکہ سلولی آپ کی شگر کو ریلیز کرتی رہے اور آپ کو ہائپو کر سکتے جو کہ ہائے سٹارچی کمپلیکس کارب ہو ڈی اٹس ہیں اور چاول میں براؤن رائیز جس میں پہلے بھی لاز ٹائم بولا تھا اور براؤن رائیز جو کہ آپ پانی سے آپ اپنا صبح شام اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں گے اور کوئی بھی آپ آپ کو صرف یہ بتایا کہ آپ نے کھانا کیا جو نہیں کھانا اس کو آوائیڈ کر گئے وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں ناظرین جو مین فنکشن ہوتا ہے جو مین پرابلم ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہی ہوتی ہے ڈائی بیٹکس میں بھی شگر اگر سن ایکسپوئیر زیادہ ہے یا گرمی زیادہ ہے جس کے وجہ سے سویٹنگ ہو رہی ہے اس سے بھی ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور تیسری چیز جو ہے جس کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہم یہی سوچتے ہیں کہ پانی شاید کم پی ہے اس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو آپ یورن کے طروب پانی جسم سے نکل رہے ہیں جیسے سویٹنگ سے نکل رہا ایسے ہی ہم یورن کے طروب اس کو نکالتے ہیں تو کچھ خوراک اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائی ریسز کو بڑھا دیتی ہیں جیسا کہ کیفین ہے کافی ہے اس کے علاوہ کیفین یٹڈ ڈرنک ہیں سوڈا ڈرنک ہیں اور سوپ ڈرنک جو ہیں یہ سارے کوشش کریں کہ یہ آپ سہری میں استعمال نہیں کریں کافی کا چائے کا اور سہری میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ لیں گے تو آپ کے جسم سے یہ پانی نکال لیں گی میں اپنے پیشنز کو رف سا آئیڈیا دیتا ہوں اگر آپ کافی پیتے ہیں تو آپ کو تین سے چار گلاس پانی چاہیے ہوگا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے آپ کافی پینا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن اس کو آپ ایوننگ میں شفٹ کر دیں جب آپ کافی پینے کے بعد اگر آپ کی ڈائی ریسز ہوتی ہے تو آپ اس کو ریپلینش کر سکتے ہیں پانی پی کے اس کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ شگر والا ہر کوئی جانتا ہے کہ جو سویٹس ہیں اور دیری پرادکس کا بھی تھوڑا سا کم ہی کرنا ہوگا ان کو بھی کم کریں اور سویٹس کو آوائیڈ کریں بیکری کی پرادکس جو ہیں ان کو بھی آوائیڈ کریں تاکہ ایک دم سے آپ کا شگر لیول ہائی نہیں ہو وہ بھی ڈینجرس ہے کیونکہ جیسے دک صاحب نے بتایا کہ شگر لیول اگر بہت ہائی ہو جائے تو وہ بھی دینجرس ہوتا اور کومہ میں لے سکتا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کی طرح بلڈ پریشر والوں کی طرف آتے ہیں کیونکہ نارمل ہوتا یہ ہے بلڈ پریشر کے مریض عام طور پر ایک میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ایجیس کرتے بلڈ پریشر سے پہلے شگر کے پر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو پانی کے علاوہ دودھ کو بغیر چینی وارا دودھ یوز کر سکتے ہیں شام کو ان کے لئے صحت کے لئے اچھا ہے اور سیکنڈ لئے کہ جو یہ آپ کی سوفٹ رنگ ہو رہا رہے ہیں وہ ڈیابیٹک یوز نہیں کر سکتے اور گائیڈ وہ کوشش کریں کہ جو آپ پہلے سے کرتے آ رہے اس سے زیادہ مت کریں مطلب میں نے کوئی نیا سٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں جو ہماری لائیس ٹائل ہے اس کو منٹین کریں رگارڈنگ بلڈ پریشر میں تو آپ کا فاسٹنگ اور ہمارا رمضان بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس پہ اتیاط یہ کر رہی ہے کہ ہم نے نمک والی شعہ ہے ان کے اوپر سے نمک مک چھڑکے جو کھانے میں بن جائے جو یوز ہو جائے اور فیٹی فوڈ تلیوی چیز جو بلڈ پریشر مریضوں کے لیے کھانے کا ہے ہم نیکس سیگمنٹ میں ڈسکرس کریں گے اس وقت ان کی ڈوز ہم نے بات کر لی کہ وہ اپنی ڈوز کو اسی طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد آئیں گے تو یہی بات یہی سے ہم آگے بڑھائیں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں بیک ناظرین ہماری آج بات ہو رہی ہے رمضان شریف میں اپنی ہیلتھ کو اپنی صحت کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے سکن کی ہیلتھ کو اور جو بیمار جو کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ رمضان شریف کے روزوں کو کس طرح سے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں تو ہماری بات اور ڈیکٹر فاہد سے میں ڈیکٹر فاہد کی طرف آتا ہوں ڈیکٹر فاہد ہم نے ڈائیبیٹیز پہ کافی ڈیٹیل بات کر لی اب ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے دل کی شریعان جو نیرو ہو جاتی ہیں ان سب کے لیے رمضان جو ہے وہ بی وی 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 اگر جس کرتے تو اپنا وی لاؤس بھی کر سکتے وی لاؤس ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کی بھی کمی آتی ہے اور شگر بھی بھی کمی آتی ہے اس کے علاوہ ان کو بس اس بات تک خیال رکھنا کی دل کے مریضوں کو کہ آپ چکنائی والی شعہ کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ چکنائی والی شعہ جو ہے یہ بعد میں ان کی شریعان میں جم کے اور زیادہ پرولیم کر سکتی ہے اور اوپر سے نمک اور ان چیزوں کا مت ڈالیں ایدرو وائز میرے خیال میں یہ لوگ بہت 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 طریقے سے رمضان گزار سکتے ہیں ٹھیک اچھا اب یہ بتائیے کہ ہمارا جو سٹائل ہے لائف سٹائل ہے سموز سپ کوڑے اور اس طرح کی تلیوی چیزیں نہیں ہوتی افتاری نہیں ہوتی افتاری دیوائیڈ کر لیں ایک وہ جن کو ابھی جنہوں نے بائی پاس کروایا ہو ہے لیکن ان کو ڈاکٹرز نے بتایا ہویا کہ انجینہ کے پیشنٹ یا ہارٹ کے مریض ہیں کیونکہ ڈائیبیٹکس میں اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں اگر وہ سکسٹی سے پلاس جاتے ہیں تو ہارٹ کے پیشنٹ اور ہارٹ کے پرابلم کی بہت زیادہ ریشو بڑھ جاتی ہے تو جو پہلے والے پیشنٹ سے جن کو بھی پروپر کوئی پروسیجر نہیں ہوا وہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور جن کو پروسیجر ہو چکے ہو ہیں وہ ان کی میڈیسن وہ کس طرح سے مینٹین کریں بہت اچھا کوسٹن جی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی شریعان نیرو ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی پروسیجر جس میں بائی پاس نہیں کروایا ان کو زیادہ اپنے آپ کو اگ دم زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ انجینہ کے سمٹمز ان میں ریکر ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ بھوک جس طرح پچھل آپ نے بتا ہے کہ حصے رکھ کر کے ہم نے کرنا ہے اور ایک حصہ چھوڑ دینا ہے بھوک رکھ کے تو ضرور اس کو فالو کریں گے اپنے آپ کو فل نہیں زیادہ کریں گے جس سے ان کے ہارٹ کی پین وغیرہ جو ہونے کا خطہ ہے وہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو وہ وغ کریں گے وہ اس وقت کریں جب تک کہ کوئی ویکنس یا پرچسپین نہیں ہوتا the moment اس طرح ہائپوگلیسی میں ہے ہارٹ کے پین والا پیشن جب بھی اگر کوئی درد ہو اس کو دوسرے دیابیٹک پیشن کو ہائپوگلیسی میں کے سمٹم تو فورا روزہ کھول دینا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی ممانت نہیں کیونکہ اپنے جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے اور روزے بعد میں اس کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں چاہیے بلکل ٹھیک آپ نے جو رگارڈنگ جن پیشن اور اپنے نمک کو پرہیز کرنا ہے بیکاوز اگر وہ نہیں کریں گے تو سونر اور لیٹر سٹنٹ بلوکنگ دوبارہ سے سٹینوزز ہونے کا خرچہ اور اس کے بعد دوبارہ سے چکنائی جمنے کا خرچہ ہو سکتا ہے صحیح لوگ وہ پرابلم کو اگریویٹ کرنے کی بجائے ایکچولی تو رمضان شریف میں اگر یہ دیکھا جائے کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو لوگ جو سموکرز ہیں ان کے لیے بہت اچھا چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی سموکنگ کو ریڈیوز کر سکیں یا چھوڑ سکتے ایک پورا مہینہ ان کے پاس ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ڈائیویٹکس ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنس ہیں یا ہارٹ کے پیشنس ہیں وہ بھی اپنی ڈائیٹ کو ریگولرائز کر کے تو بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں اس پہ دیویل میں تو آپ بات کریں گے اب میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں کہ جو میدے کے پرابلم ہیں یہ بہت کامن پرابلم ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہے ہمارے اس ایریا میں یہاں پہ کہنے ہر دوسرے بندے کو میدے کی پرابلم ہوتی ہے اور کسی کو برپنگ ہو رہی ہے کسی کو پین ہو رہی ہے یہاں تک کے کیسے ہوتے ہیں تو میدے کے ایشیوز والے لوگ ہیں ان کے لیے رمضان شریف میں آپ کی طرف سے کیا ٹپ س ہیں جی ان کے لیے سب سے امپورنن چیز تو یہ ہے کہ میدے میں جو تضابیت ہوتی ہے اس میں یہ کہ رات ان کا جو افتاری ہونی چاہیے وہ تھوڑی لائٹ ہونی چاہیے لائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جب رہیں گے تو رات کو بھی تضابیت اور اس کے مرتصار ہی پھر سہری انصر نہیں ہوگی پوپرلی وہ نہیں کر سکیں گے پانی کی کمی رہے گی ڈی ہارڈیٹڈ ہوں گے اور اپنے سمٹمز کو اگریویٹ کریں گے اسی طرح ہی جب افتار ہوگی تو افتار میں فیٹی فوڈ اگر زیادہ لیے جائیں اور جس کے اندر چکنائی زیادہ ہو تو وہ بھی آس کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو خواتین جو فورٹی پلس ہوتی ہیں جو کے تضابیت ریزن ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی یہ ہے کہ چکنائی کو کم سے کم لیں تا کہ ان کو یہ درد اور یہ ٹیک سکتے روز اچھی طرح رخص جو سٹامیک کے پیشنٹ ہیں یا میدے کے مسائل والے ان کے لیے دہی کی کتنی افادی ہے دہی ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ایسا کہنے پرو بیوٹک پرو بیوٹک نہ صرف میدے کے لیے بلکہ ان کی آنتوں کے لیے بہت اچھ ہے اور یہ وہ تمام بیکٹیری جو کہ اچھے والے بیٹیری آپ کے انٹرس میں پائی جاتے ہیں ان کی وہ زیادہ پروگرس کرتا ان کی نشو نمہ ہوتی اور وہ زیادہ اکھتے ہیں اور وہ آور کم کر جاتے ہیں ان تمام گندے جرسیم جو کے بعد پیٹ خرابی کا باعث بن سکتے ناظرین ڈکفاہد سرٹیفائی نیوٹریشنیس بھی ہیں اس لیے میں ان سے یہ ساری باتیں پوچھ رہا ہوں تاکہ جو مسائل ہیں ان کا پتا چل سکے اور یہ بھی پتا چل سکے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز جو پرابلومیٹک ہے تاکفاہد ایک چھوٹا سا اوگورویو دے دیں کہ کرونک ڈیزیز جو ہم نے کیا چونکہ ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر اور ہارٹ یہ تینوں انٹر ریلیٹیڈ ہوتی ہیں اور ان میں میدے کمسائل بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ اپنے سروڈنس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ اس بیماری کی وجہ بتائیں تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ آرہا ہو تو اس میں کو آوائیڈ کرنا چاہیے سب سے پہلے بات ہے کہ بیکری پروڈکٹ ٹرانس فیڈ کا خلاصہ کچھ ہے جو جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ تمام ٹرانس فیڈ میں آتی ہیں چاہے وہ ڈونٹ ہو جائیں چاہے وہ بیکری چیزیں ہو جائیں یہ تمام اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا اور کہہ رہے ہیں کہ بلک اس کو زندگی سے نکال دینے چاہیے اور آپ کا جیسے ہم بتایا تھا کہ فاس فوڈ ہے یہ برگرز ہیں یہ باقی چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اور کوکس اور کیفی نیٹیڈ ڈرنکس جو ہیں ان کا بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ ڈیابیٹ ٹھونک ڈیز کی علاوہ عام بندے کے لئے بھی یہ بہت نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں آپ کی بات پچھلے پروگرام میں ہم نے رمضان اور تذکیہ نفس کیا تھا تو اس میں یہ ہی کہا گیا تھا کہ نفس سے مراد یہ ہی ہے کہ جس طرف آپ کا میلان زیادہ ہے اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے تو آپ نے بھی وہ بات کی جو چیزیں ہمیں پسند ہیں مطلب وہ ان کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں کہ وہ سوشل سیٹ اپ ہی ایسا ہوتا ہے اب ہی تھوڑا چلتے ہیں جراب علامہ زوار حسین نائمی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ روزے کی فضیلت پہ بات ہو رہی تھی اور رمضان میں کس طرح سے عبادت کی جائیں اور ہاس ہاس کن مواقع پہ عبادت زیادہ ہونی چاہیے رمضان شریف میں ایک رات آتی ہے جو ہزار مہینے کے برابر عبادت کے لحاظ یعنی عام طور پر دیکھا جائے تو تیرہ سی سال کے برابر سمجھو ایک رات اور قرآن مجید کی تلاوت اگر آپ اس میں اضافہ کر دیں پہلے جتنی آپ عام طور پر تلاوت پارا کرتے یا ایک رکوع پڑتے تو روزانہ ایک پارا اگر روزانہ اور ستائیس رمضان تک آپ اپنا بھی قرآن مجید ختم کر دیں تو رمضان ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی جارہی کہ قرآن مجید اور روزہ قیمت والے دن دونوں شفاعت کریں گے ناظرین آج ہم نے بات کی رمضان میں اپنی حیلت کو اپنی صحت کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکت اور کچھ باتیں رہ بھی گئیں انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم ان پر بات کریں گے تو سکن کیر کے حوالے سے بھی اور ڈائیابیٹیز اور بلڈ پریشر کے حوالے سے یا ہارٹ کی پرابلم کے حوالے سے میں سم اپ کروں تو یہی تھا کہ آپ نے ایک تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو پانی کی کمی نہیں ہو اس کے لیے یہ ہے کہ شام کا ٹائم ہے اس میں آپ ریگلرلی پانی پیئیں جب تک جاگ رہے ہیں تو آپ پانی استعمال کریں اور صبح میں بھی اس طرح سے اور کچھ چیزوں کا استعمال ضرور کریں جن میں آپ نے کھانے کی چیزوں کا دیکھنا ہے اور ساتھ سانک سپوئیر کو وائیڈ کرنا ہے اور اپنی سکین کے لیے موسٹرائزر ضرور لگائیں اور ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ نٹس جو ڈرائی فروٹس ان کا استعمال آپ ضرور کریں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم مدینہ شریف میں ہر کسی کو تفیق عطا فرمائے کہ وہ وہاں پہ افطاری کر سکے وہاں پہ جب افطاری کرتے ہیں تو جب افطاری کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں ان میں نٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ٹرینس فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں اور عبادات بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ناظرین اپنے ہوس ڈاکٹر ڈریز کو اجازت دیجئے میں اپنے دونوں مہمانوں جناب علامہ زوار حسین نائیمی اور دکٹر فہد فرو خان جو دی ایچ اے کلینک میں کام کرتے ہیں رمضان مبارک بہت مبارک ہو اللہ حیر و افیت اور صحت اور تند رستی کے ساتھ رمضان مبارک کے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات